بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج عرفات کا دن ہے اور اس دن کی بہت زیادہ فضیرت ہے آج کے دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور گرگڑا کر دعائیں مانگتے ہیں آپ بھی اس عرفات کی دعا میں شامل ہو کر اپنی تمام حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ اللہ پاک اس دن کی برکت سے آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا اس ببرکت دعا کو آپ خود بھی سنیں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں یا اللہ پاک آج عرفات میں خاص رحمتیں ہو رہی ہیں یا اللہ پاک آج عرفات میں خاص مغفرتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین وصحلات و السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رب کریم کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال تیرے دو نبی حضرت خزر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام بھی حاجیوں کے درمیان عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اے اللہ پاک اس وقت عرفات میں لاکو حجاج کرام موجود ہیں اس میں تیرے بہت سارے نیک بندے بھی ہوں گے اور مججیسا گنے گار بھی حاضر ہے اے اللہ تجھے تیرے اٹھے ہوئے نیک بندوں کے ہاتھوں کا واسطہ ہماری حاضری قبول فرمالے اے اللہ ہمارا حج بھی قبول فرمالے اے اللہ تُو نے ہمیں تیرے نبی کے ذریعے حدیثوں کے ذریعے یہ وعدہ بلا ہے کہ آج عرفات کے میدان میں جو لوگ حج کے لیے حاضر ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے اے اللہ کریم ہم اپنے نافرمانوں کو جو ہماری بات نہیں مانتے اپنے گھر تک نہیں بلاتے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھ جیسے نافرمان جس نے ساری زندگی تیری نافرمانیا کی تُو نے اپنے گھر بھی دکھایا کعبہ بھی دکھایا تواف کی سعادت بھی دی اور آج عرفات کے میدان میں بھی بلا لیا اے اللہ یہ تیرا کرم تیرا شکریہ اے مولا بلا لیا ہے تو آج مغفرت کی خیرات بھی عطا فرما دے اے اللہ پاک میری بھی مغفرت فرما میرے والدین کی بھی مغفرت فرما میرے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے اے اللہ پاک بہت گناہ لے کر آیا ہوں گناہوں کا امبار سر پر ہے اے اللہ اب باقی زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا کر دے اے اللہ مجھے پانچ وقت کا نمازی بنا دے اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تُو نے ایسی مہربانی کی ہے کہ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں مگر تُو نے مجھ جسے گنہگار کو بلایا ہے اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا تیری فرما برداری والی زندگی گزاروں گا حلال روزی کماؤں گا حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا پانچ وقت نماز ادا کروں گا مولا میں نیت کر سکتا ہوں طاقت تُو نے دیلی ہے مدد تُو نے فرمانی ہے استقامت تُو نے دیلی ہے اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمالے اے اللہ مجھے سنتوں کا پابند بنا دے حرام روزی سے ہم سب کی جان چھوڑا دے اے قریب مولا تیرے دربار میں ایک اور التجا بھی ہے کہ اس بار تو تُو نے اپنے کرم سے بلایا مگر اے اللہ پاک یہ سفر آخری سفر نہ ہو جب تک زندہ رہے ہر سال اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما ہر سال مدینہ تیبہ کی بلکہ سال میں کئی کئی بار حاضریہ نصیب فرما اے اللہ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفاہ اتا فرما کرزداروں کے کرزیں اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے اے اللہ جب اس سفر کو چلا تھا کئی تیرے بندوں نے عشق بار آنکھوں سے دعاوں کے لیے کہا تھا اے اللہ تیرے بندے بہت تڑپ رہے ہیں بہت ترس رہے ہیں اے میرے اللہ پاک جو جو تڑپ رہے ہیں جو جو ترس رہے ہیں جو مچل رہے ہیں اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے انہیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما دے آئندہ سال انہیں بھی عرفات کی حاضری اتا فرما بار بار انہیں بھی مدینہ دکھا دے اے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر اتا فرما ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ پاک میری جان مال عزت و عبر الدین اور ایمان آل اور اولاد کی ہر دم حفاظت فرما یا اللہ پاک ہمارا حج کرنا کمول و منظور فرما اور باقی تمام مسلمانوں کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما یا اللہ پاک ہماری آج کے اس بابرکت دن مانگی گئی تمام دعاوں کو کمولیت کا شرف اتا فرما اور آج کے اس بابرکت دن کے صدقے ہماری خالی چھولیوں کو بھر دے اور ہمیں ساری زندگی اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا آمین اس دعا کو سارا دن مانگتے رہیں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی کی کائی پلٹی ہے اور کس طرح اللہ پاک آپ کے نصیب پر لگے تمام تعلقوں کو کھولتا ہے موسیقی